السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو میں ہوں فروا وحید اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب سیٹھی صاحب ویسے تو پنجاب پہ ہر جماعت کی نظر ہے مسلمین نون کی بھی نظر ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے لیکن سو دن سے زائد ہو گیا اجلاس چل رہا ہے پنجاب کا اور ایسے میں جب چھے ہزار روپے ٹی اے ڈی اے بھی مل رہے ہیں ایم پی ایس کی موجے بھی لگی ہوئی ہیں ذرا عام آدمی کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں تو میں تو بولوں گی لیکن پرویز الائی صاحب سب کو چھوڑ شاڑ کے اجلاس ختم کیے بغیر ہی لندن چلے گئے وہ لندن کیا کرنے چلے گئے بڑی تم انوسنٹ بن رہی ہو کہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے لندن کیا کرنے چلے گئے نہیں مجھے واقعی نہیں پتا ہی تو آپ کی چڑیا اور آپ بتائیں گے اچھا سنو ایسے ہے کہ یہ جو اجلاس چل رہا ہے اور اس کو ملتبی نہیں کیا جا رہا وہ ان کو فکر یہ اس بات کا ہے کہ اگر اجلاس ملتبی ہو گیا تو پھر وہ جو خلا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں قانونی طور پر ایک یہ کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ پھر ایک ووٹ او نو کانفیڈنس کی اپلیکیشن ایکسپٹ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں سپیکر کے خلاف یا چیف منسٹر کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی جب اسیمبلی کا سیشن جاری ہو تو یہ نہیں ہو سکتا جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے جو سپیس آ جاتی ہے وہاں اس کے دوران ایک موشن موو ہو سکتا ہے تو پرویز علیہ صاحب فکر مند ہیں کہ اگر اسیمبلی ختم ہو جاتی ہے یا پوستور ہو جاتی ہے اجلاس جو ہے پر روگ ہو جاتا ہے تو اس کے دوران ان کی اوپر حملہ نہ ہو جائے اور اگر حملہ ہوا تو وہ پھر گورنر صاحب کی طرف سے ہوگا جو کہ فیڈل گورنمنٹ کے اپوائنٹی ہے وہاں تو اس لیے چوری صاحب جو ہیں وہ اسیمبلی کو چلائی جا رہے ہیں انہیں خطرہ یہ ہے کہ یا ان کے سپیکر کے خلاف یا ان کے خلاف ایک ووٹم نو کانفرنس آ سکتا ہے انہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ علیم خان اور جانگی ترین وغیرہ یہ سارے ایکٹیو ہو چکے ہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ اسلامباد والے بڑے ایکٹیو لی یہ سوچ رہے ہیں کہ چوری صاحب کی چھٹی کرائی جائے کسی طریقے کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ پریشانی ہے اس وجہ سے وہ اجلاس کو چلائی جا رہے ہیں کہ یہ ہو نہ سکے مگر سوال یہ ہے کہ کب تک یہ کریں گے اور آپ جیسے لوگ پوچھیں گے جی کہ اتنے کروڑ روپے آپ اپنے سیٹ بچانے کے لیے کر رہے ہیں آپ کے بس تو ایسے لگتا ہے کہ مجورٹی ختم ہونے والی ہے یہ ہو جائے گی تو یہ تو غیر آئینی قسم کی آپ راستہ اختیار کر رہے ہیں کب تک آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ خطرہ ہے اب اگر خطرہ ہے تو وہ اس کے خطرہ کو کیسے ٹیکل کریں گے تو اب وہ لندن چلے گئے ہیں اب وہ لندن کیا کرنے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ جو شرارتی لوگ ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں وہ شاید دوسرا قسم کا شک کر رہے ہیں شرارتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مونس علی صاحب ہائی کورٹ میں بری ہو چکے ہیں اکویٹل ہو گئی ہے سنگل میمبر سنگل ایک جج کا بینچ تھا انہوں نے ان کے سارے کیسز جو تھے کرپشن کے وہ ختم کر دی ہیں ٹھیک ہے اور نیب کو کہا جاؤ جاؤ گڈیاں اڑاؤ مگر جو شرارتی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کے بڑے قریبی بھائی یا چچازاد بھائی یا قزن وہ پی ایم ال کیو کے یوکے کے صدر ہیں اور جو شرارتی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پرویز علی صاحب کی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے وہاں کیونکہ وہ کیونکہ تو ہے ہی نا صدر تو ملاقات تو بنتی ہے مگر آج کل کے حالات میں جبکہ ابھی ابھی ان کے رشتہ دار نے بری کیا ہے تو لوگ تو آپ کو پتا ہے کس کے سب کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی انہوں کوئی کنیکشن نکال لیتے ہیں یہاں تک کے چھڑیا کی یہ خبر ہے کہ جب پرویز علی صاحب پہنچے لندن ایپ ہوتے تو وہاں ان کو خبر یہ ملی کہ وہ پی ایم ال کیو کے جو صدر ہیں وہ بھی ان کو ریسیف کرنے آئے ہوئے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں ان کو ریسیف کرنے کا اور پرویز علی صاحب نے سوچا یہاں آکا تو میڈیا بڑا خطرناک ہے انہوں نے دو پلس دو کر کے چار بنا دینے ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھ جو مجھے ریسیف کر رہے ہیں وہ تصویریں بھی آ جائیں گی اس کے بعد وہ پری ایم ال کیو کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی تصویریں جو جیج صاحب ہیں لاہور آئی کو ان کے ساتھ بھی آ جائیں گی تو پھر لوگ کچھ اور ٹو پلس ٹو کر کے بائیس نہ بنا لیں تو بہتر یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ میں آوائیڈ کروں اس چیز کو تو پھر جو وہاں کی جو چڑیا ہے لندن والی میری یو کے ریسیڈنشل شیڑیا جو ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ چوئی صاحب نے پھر وہاں بریٹش انٹیلیجنس کو یہ کہا کیونکہ وہ پروٹیکول مل رہا تھا نا چیف منسٹر پنجاب ہے ان کو پروٹیکول تھوڑا بہت تو ملتا ہی ہے کوئی انڈر سیکریٹری ٹائپ کوئی نا کوئی تو ریسیف کرنے آتے ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے نارمل روٹ سے نہ باہر جائیں میں ریسیف میں وہاں جانا نہیں چاہتا آرائیول لاؤنج میں مجھے سائیڈ سے وہ نکال لے تو چڑیا کی یہ خبر ہے کہ پھر ان کو سائیڈ سے نکالا گیا اور وہاں سے وہ اپنے ہوتل جہاں وہ ٹھہرے ہوئے وہاں چلے گئے اور تاکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شرارتی جرنلسٹس جن کا تعلق چڑیا کے ساتھ ہے وہ ان کی تصویریں بیرے اٹھا لے کہ جی وہ دیکھو کس کو مل رہے ہیں اور یہ وہی صاحب ہے جن کا تعلق لاؤر آئی کورٹ کے جیج صاحب کے ساتھ ہے جن کا تعلق ابھی جو ہر منہ صلائی صاحب کو جو چھوٹ ملی ہے تو لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور یقینی طور پر ایسی شک شباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے عدلیاں کے جو جیجز ہیں they're very upright اور on merit ہی کام کرتے ہیں مگر یہ بھی سننے میں آیا کہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل کریں گے انٹریسٹنگ یہ بات ہے جو ہے وہ مریم کے کیس میں شاید اپیل نہ کرے اور مہنے صلائی کی کیس میں شاید اپیل کر لے تو یہ بھی اب آپ کو اپنے جیسے کہتے ہیں نا وہ اگریزی کا محافرہ ہے put this in your pipe and smoke it تو اب put this all this in your pipe and smoke it سریعی صاحب لیکن وہاں پر ایک اور بھی شرارتی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بھی ملاقات ہو سکتا ہے کہ لندن میں ہو اچھا آپ بات اب آپ نے چھیڑی دی تو میرا خیال ہے میں یہ کلیر کر دوں کہ آپ نے یہ چھیڑی ہے میں نے یہ بات نہیں چھیڑی تاکر اگر آپ کو کوئی پکڑنے آ جائے تو آپ کو پکڑے مجھے کوئی نہ کچھ کہے اور آپ خاتون ہے میرا خیال ہے آپ بچ جائیں گی تو اب جواب تو مجھے دینا پڑے گا نا بکہ آپ شو میں آپ نے پوچھ رہا ایسے جواب دے دیں کہ ہم دونوں نہ پکڑے میں تو نہ پکڑی جاؤں اچھا چھو ٹھیک اچھا مطلب میں پکڑا جاؤں تم نہ پکڑی جاؤں سوال تم نے کیا ہے اور میرے سے جواب طلب کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سچ میں بول نہیں سکتا اور جھوٹ بولنا نہیں جاتا ہوں بلکل یہی خان صاحب یہی کہتے ہیں تو آپ نے مجھے اسی پوزیشن میں ڈال دیا تو بارہ لب کیونکہ سوال آیا ہے تو گول مول جواب تو دینا پڑے گا نا نہ سچ نہ جھوٹ تو وہی شرارتی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پچوری صاحب جو اصلی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جج صاحب کے کوئی رشتدار ہیں اور ان سے وہ چھوپ رہے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ چوئی صاحب کہیں اور بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور شاید اس کا تعلق نیوٹرلز کے ساتھ ہے کیونکہ نیوٹرلز تو کسی کو ملتے نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں بس ہو گیا جو ہو گیا اور ہم اسی نہیں ملنا کسی کو مگر چوئی صاحب شاید یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی ملاقات ہو جائے کہیں کسی کے ساتھ تاکہ وہ ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو جی میری گورنمنٹ نو رینڈ دیو انہا نو روکو پی ڈی ایم نو یہ اس میرے خلاف سازش ہو رہی ہے میں تھے توڑا آدمی ہاں جو حکم ہوئے گا میں کرنگا تے میں نو بچا لو تے یا حکم کی یہ that sort of thing تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی افواہیں ہیں کیا choice اب کامیاب ہو جائیں گے ملنے کسی کو یا نہیں ملاقات ہو سکے گی آئیکانٹ سے اور ظاہر ہے میں جو جس کا حوالہ دے رہا ہوں وہ نوازشیف صاحب نہیں ہیں تو کسی neutral کی میں بات کر رہا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہونی کوئی نہیں ہے انہوں نے ملنا ملنا کوئی نہیں ہے کسی کو انہوں نے پہلی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم neutral ہیں ہم نے کسی کو نہیں ملنا ابھی واشنگٹن کے اندر بھی آمی چیف نے یہی بات کہی ہے کہ ہم بالکل neutral ہیں اور یہاں تک سیاست سے رول رہنے کی بات کیا اور یہاں تک کوئی سیاست میں ہمارا آپ کوئی رول کوئی نہیں ہے نہ ہی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں گھر آپ جو مرضی کر لیں میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور یہ ساری ڈیبیٹ جو چل رہی ہے میرے بارے میں کہ extension دوں گا نہیں لوں گا میں کتنی دفعہ کہوں گا میں پھر یہاں کہہ رہا ہوں اس فورم پہ کہ میں کوئی extension نہیں لینی اور میں گھر جاؤں گا تو اس لیے یہ situation اب clear ہے تو میرا خواہد ہے چھوئی صاحب کو خاص گھاسواس کوئی نہیں کسی نے ڈال دوں